اسلام علیکم ہم ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آئے ہیں اور آج ہم بخوردان کو ریپیر کرنا بتائیں گے جو کہ بخوردان خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ریپیر کیسے کرتے ہیں بسکلی یہ بخوردان ہے اس کو ریپیر کرنا بتائیں گے کہ کیسے ریپیر ہوگا بسکلی اس میں جو چیز خراب ہوتی ہے وہ ہے یہ ایلیمنٹ یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ بسکلی جل جاتا ہے اس کے اندر ایک ہی چیز ہے جو ایلیمنٹ ہوتی ہے جو اس کو ہیٹ رزیسٹرنس ہوتی ہے ٹھیک ہے اگر وہ جب یہ جل جاتا ہے تو وہ آرٹیمیٹلی خراب ہو جاتا ہے یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے یہ ہم نے دراز پہ بھی دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے یہ لگے گا سلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس کو اپنے پیج ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اپنے پیج کرنا ہے جب یہ پیج اپنے پیج ہو جائے گا تو آپ یہ دیکھیں گے یہ ہی ہے آپ کا ڈریکٹ ایلیمنٹ ہوگا نیچے ٹھیک ہے اس کو ایسے آپ نے نکال لینا ہے نکال لینا ہے اس کو آپ کاویے کے ساتھ بھی پہلے کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کاویہ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے پاس کاویہ نہیں ہے تو ہم اس کو ڈریکٹ لگائیں گے یہ ہم نے اتار دیا دیکھ لیں یہ دو ٹھیک ہے ایسے ہا چاہیے اب اس کو ہم لگائیں گے اب آپ دیکھے گا یہ آپ خود بھی لگا سکتے ہیں اتنا ڈیفیکٹ نہیں ہے یہ آپ جیسے دیکھ رہے ہیں یہ اس کی دو وائڈز ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں اس میں کوئی پلاس مائنس کا ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بھائی دیکھ رہے ہیں جھوڑے ہیں یہ بھی آپ کاویہ کے ساتھ لگا سکتے ہیں اگر آپ کے بس کاویہ ہے اگر آپ کے بس کاویہ نہیں ہے تو آپ ڈریکٹ لگا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے ہم نے یہ لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اوپر ہم کرنے ہی ہے ہم نے ٹیپنگ کرنے ہی ہے ٹھیک ہے ابھی وہ بتائیں گے آپ کو ٹیپنگ کیسے کرنے ہی ہے اس کو جیسے نورمل وائر کو آپ ٹیپ کرتے ہیں نا کہ کرنٹ پاس نہ ہو دوسری سائیڈ پہ کرنٹ نہ جائے بیسے بیسے اس کو ٹیپ کرنا آپ نے ایک سائیڈ ہوگی ابھی ہم اس کو دوسری سائیڈ کر رہے ہیں یہ ہماری سٹیپ کمپلیٹ ہوگی ہے ٹھیک ہے اس کو وائر کو جو ہے نا اس کے جو ہول ہیں اس کو نیچے آپ نے پریس کر دینا کہ یہ نیچے چلی جائے یہ نیچے چلی جائے یہ دیکھے گا یہ جو کارٹن ہے یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے جو اس کے نیچے تھا کارٹن یہ آپ نے لازمی رکھنا ہے جیسے ہی اس ہول کو دیکھ رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اس کے اوپر جا کے اس کا جو پیچ ہے وہ فکس ہوگا ٹھیک ہے جیسے یہ پیچ بند ہو گیا ٹھیک ہے اس کا اپنا جو پیچ ہے وہ اپنے اس کو ٹائٹ کر دینا اس کی ایڈجسمنٹ آپ نے لازمی دیکھ رہی ہے کیونکہ یہ پیچ ہے یہ یہاں سے بھی فکس ہوتا ہے یہاں سے بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے دیکھ کے سارا اس کی ایڈجسمنٹ جو ہے وہ بٹھانی لازمی ہے یہ دیکھیں یہ پورا اینڈ تک ٹائٹ ہوگا پیچ یہ اب یہ دیکھیں یہ جو ہمارا جو بخوردان تھا یہ ریپیر ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ آپ گھر میں بھی خالی آپ کو چاہیے ہے وہ ہے الیکٹرک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے خالی اس کو وہ چاہیے ہوتا ہے بس باقی آپ خود گھر میں بھی ریپیر کر سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل بات نہیں تھی اب آپ کو اگر میں اس کی اتیاد بتاؤں کہ یہ کیوں بسکلی یہ آپ آور ہیٹ کرتے ہیں تو یہ اس کا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے وہ جال جاتا ہے آپ کو اتیاد بتانی ہے کہ یہ کیوں یہ کیسے نہیں جلے گا آپ نے اس کو جب آن کرنا ہے تو اس کے اوپر پہلے اپنے بخور کو رکھ دینا ہے بخور کو آپ کو ہم دکھاتے ہیں کہ کیسے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے یہ دیکھیں ہم پہلے اس پہ آپ نے بخور رکھنا ہے پھر جا کے اس کو چلانا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتائے جب بھی آپ نے بخور کو چلانا ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر بخور رکھ دینا ہے مطلب جو بھی آپ بخور ہے وہ آپ نے رکھ کے پھر جا کے اس کو آن کرنا ہے پچھے سے پھر آپ کو یہ فوراں پانچ سے دس سیکنڈ میں دھوہ دینا سٹارٹ ہو جائے یہ جیسے دیکھیں اس نے دھوہ دینا سٹارٹ کرتی ہے ہمیں یہاں سے فیل ہو رہا ہے شیئر ویڈیو میں اتنا فیل نہ ہو یہ دیکھیں فریکنس اس نے دینی سٹارٹ کر دی ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو بخور رکھ کے پھر آپ نے یہ سوچ آن کرنا ہے بس یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ٹھیک ہے اس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے بخور دان کو ریپیر کرنا ہے اپنے گھر میں بھی ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک الگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ